مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے مسیح یسو کے عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی اسلامتی ہو میں بابر ایمینویل آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خداون کی آواز میں یقینا یہ پروگرام آپ سب کے لیے آپ کے گھرانوں کے لیے بائش سے برکت ہے آج خداون کی کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشرہ ثانیہ جروم ان کا تعلق ہے شلوک گوڈسپل چرچ منیسٹری سے آج خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداون کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام سب سے زیادہ پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں نیشنل نیوز والوں کا میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا تاکہ میں یہاں پہ آکے خداون کی نام کو عظیم اور جلال دے سکے سو کلام کی شروعات میں میں کلام مقدس میں سے پڑھنا چاہوں گی اس کو پانچ پاپ اور اس کی تیرہ سے سولہ آیا تک سو خداون کی زندہ کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے کہ اگر تم میں کوئی مسیبت زرد ہو تو دعا کریں اگر خوش ہو تو حمد کے گیت کائے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیہ کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ خداون کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لئے دعا کریں جو دعا ایمان کے ساتھ کی گئی ہوگی اس کے باعث بیمار بچے گا اور خداون اسے اٹھ کھڑا کرے گا اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لئے دعا کرو تاکہ شفا پاؤں کیونکہ راس باس کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے خداون کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداون کی خاص برکت ہو جی آج کے زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ایمان اور شفا کے بارے میں اس میں سب سے زیادہ جو چیزیں بتائیں گی ہیں وہ ایمان ہے اور شفا ہے سب سے پہلے چیز ہے کہ مسیبت اور دوسری چیز ہے خوشی ہو یا حمد جب خوشی میں ہم ہوتے ہیں تو حمد کی گیت گئیں اور تیسی بات یہ ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو اور کلیسیہ کو بزرگوں کو بلائے اور لکھا ہے اس کو خداون یس مسیق کے نام سے تیل مر کر دعا کریں اور چوتھا ہے یہ ہے کہ ہماری دعا میں ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان میں پستقیقہ بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے وہ ہے خداون کا اختیار کیونکہ خداون جس کو اپنے اختیار سے نوازتا ہے خداون کے وسیلہ سے وہ آدمی چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ خداون کے نام سے شفا کو حاصل کرتا ہے اور بہت بہت زیادہ موجزات کرتا ہے اور وہی خداون کی قدرت سے سو میں سب سے ایک اہم فوائنٹ پہ آؤں گی وہ ہے ایوب نبی ہمارے پاس ایوب نبی کی بہت بڑی مثال ہے کہ اس پہ بہت ساری ازمائشیں آئیں بہت زیادہ مصیبتیں آئیں لیکن اس نے خداون کو نہیں چھوڑا لیکن خداون نے اس کو دگنی برکت دی کیونکہ اس نے خداون پہ ایمان رکھا اس کا توقل خداون پہ تھا اور خداون نے اس کو ہر لحاظ سے رہائی دی اور خداون نے اس کو بہت زیادہ عزت بکشی اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو وائز کی خطاب میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے ہر چیز کا ایک چاہے وہ آسمان پہ ہو چاہے وہ زمین پہ ہو ہر ایک چیز کا وقت ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے شفا پانے کا ایک وقت ہے تو خداون اپنے وقت کے مطابق ہمیں شفا دیتا ہے اگر ہم دیکھیں مکاشا تین باپ اور اس کی پندرہ آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے کاش کہ تو سرد ہے یا گرم ہو بچوں کہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لئے میں تجھے اپنے مو سے باہر نکال پھینکنے کے ہوں تو عزیزوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خداون کے کلام میں سرگرم ہونا ہے ہم نے نیم نہیں رہنا ہم نے سرد نہیں رہنا کیونکہ خداون کا کلام پر جوش ہے خداون کی اہلی کتاب جو زندہ کلام ہے خداون نے سب سے زیادہ اس کو عزت بکشی ہے تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے اس کا پرچار دنیا کے کونوں کونوں میں کر سکیں آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے کچھ لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آجائے تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور وہ بلکل بھول جاتے ہیں کہ خداون ہماری زندگی میں وہ بہت سے عالموں کے پاس جاتے ہیں لیکن ان کو وہاں سے بھی کچھ بھی نہیں ملتا لیکن پھر ہمارے پاس جو امید کا ذریعہ ہے ہمارا زندہ خدا ہے جو زندہ ہے وہ ہمیں اس چیز سے رہائی دیتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جو بارہ برس سے جس کو خون جاری تھا اس نے خداون کے پلڑے کو پڑے ایمان سے چھوا اور خداون نے کہا کہ یہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے اور اس کو شفا ملی کیونکہ اس نے ایمان کے ساتھ خداون کو چھوا اس کے علاوہ ایک کبری عورت تھی جس کا ایمان خداون جیسے مسئل پہ تھا خداون نے اس کے کبر پہ ہاتھ رکھا اور خدا اس نے خدا سے شفا پائی اور میرے عزیزوں آج کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کو ہمیشہ خداون پہ لگائے رکھیں بعض اوقات ایسا تو کہ ہماری دعائیں بہت جلد نہیں سنی جاتی اس کی ایک وجہ ہے جب ہماری زندگییں گناہ میں رک جاتی ہیں کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے خدا ہماری توبہ تک نوبت چاہتا ہے اور جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں تو میری عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور اپنے ایمان اور اپنے توقع پر خداون پہ رکھیں تاکہ خداون ہمیں سرفرازی دے ہمیں شفا دے ہمارے برے عیبوں سے ہمیں بچائے ہماری زندگی کو سرفرازی دے اور بلیس کی ہر طرح کی نیست طاقت کو نبوت کریں کیونکہ بلیس تو نہیں چاہتا بلیس تو چاہیے کہا کہ یہ انسان گناہ کریں لیکن خداون جو ہے ہماری توبہ تک نوبت چاہتا ہے اس نے ہمارے لئے بیٹا بن کے دنیا میں آیا حالانکہ وہ خدا تھا وہ بیٹا بن کے دنیا میں آیا اس نے ہمارے لئے صلیبی موت کو گوارہ کیا کانٹوں کے تاج کو پہنا نیزہ کھایا پسلی میں لیکن اس نے ہم پہ فضل کر دیا کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں ہم اس کے بیشے قیمت بیٹے اور بیٹی ہیں اور اس نے ہمیں اس گناہوں سے آزاد کر دیا پہلے میں آپ کو ایک مصرہ بتانا چاہوں گی خداون کے کلام فرماتا ہے اس طرح سے میری ایک پویٹری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو پاپو کو دھوتا شما کرتا ہے تو پاپو کو دھوتا شما کرتا ہے تیرے خون سے آج انسان بدلا ہے پہلے شریعت ہی اب فضل ہو گیا پہلے شریعت ہی اب فضل ہو گیا رحم کر کے تو نے فضل کر دیا حالیلویہ فریز دا لرڈ خداون نے یہ وقت ہمیں بہت ہی قیمتی دیا ہے خداون نے یہ وقت ہمیں فضل کا دیا ہے اور آج ہمیں اس فضل کی وقت کو گوانا نہیں چاہیے داود جو تھا خداون کا دل پسند بندہ تھا اسے گناہ غلطی ہوتی لیکن خداون اس کو کیا کرتا تھا ماف کرتا تھا آج کل کیا لوگ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانج لیتے ہیں گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانج لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داود جو نبی تھا وہ گناہ کرتا تھا اور خداون اس کو بخش دیتا تھا لیکن ہم گناہ کریں ہی کیوں اگر ہمارے پاس دیکھا جائے خداون کا جو نبی پالوس تھا وہ اس کی زندگی گناہوں سے اولودہ تھی لیکن جب وہ تبدیل ہوا تو خداون نے اس کو بہت زیادہ برکت دی اور اس نے گناہوں کی طرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہم دعا کرتے ہیں پریے کرتے ہیں سب کچھ شرش میں مان لیتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں خداون نے ہماری زندگی میں کام نہیں کیا کیوں نہیں کیا ہماری زندگی میں کام کیونکہ ہم نے خداون کو دل سے قبول نہیں کیا ہم نے اس پر ایمان نہیں رکھا یہ کہتے ہیں جی خداون نے ہمیں شفاہ نہیں دی خداون ہماری دعاوں کو نہیں سنتا کیوں نہیں سنتا کیونکہ ہماری زندگی میں گناہ ہے ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو باہر نکالیں اپنے آپ کو اس کے تابع کریں تاکہ خداون کا رحم ہم پہ ہو اور ہم فضل کو پائیں ہم اس بخشش کو پائیں جو خداون نے ہمیں دی ہے جو خداون نے ہم پہ رحم دیا ہے سو آج کے میرا کلام سنانے کا مقصد آپ تک یہ ہے کہ آپ خداون پہ ایمان رکھیں اگر آپ ایمان رکھیں گی آپ کی دعائیں مضبوط ہوں گی تو خداون آپ کی زنگیوں سے بیماریوں کو دور کرے گا آپ کو اس ہر چیز جو خداون سے آپ مانگتے ہیں خداون آپ کو دے گا خداون کے کلام میں لکھا ہے یقوب میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم نیت سے نہیں مانگتے جب ہمارے نیت ہی نہیں قائم تو خدا نے ہم کو کیا دینے اگر زبور میں دیکھا جائے تو خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے تم اسے مانگ تو میں توجہ قومہ کی مراز اور زمین کے انتہائی ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا دیکھیں خداون کا کلام دو دھاری تلوار ہے خداون کا کلام ون ون گودے گودے میں سے ہو کے گزرتا ہے اور اگر ہم اس دو دھاری تلوار کو پڑھیں اپنے ذہن میں لیں سونے اس پہ عمل کریں تو خداون ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرے گا کیونکہ وہ عظیم خدا ہے اور ہمارا زندہ خدا ہے اور میں خداون کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ خداون نے ہم اس لائق بنایا کہ ہم اس کی پرستش کریں ہم اس کے کلام کو پڑھیں اور اس کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہلائیں سو میرے عزیزوں میرے کلام سنانے کے اس مقصد کو آپ ضرور سنیں اور اس سے برکت پائیں آمین ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور ایک چھوٹی سی دعا میں ان لوگوں کے لئے کرنا چاہوں گے جو سب اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں سب کے لئے دعا کرنا چاہوں گے خداون ان کی زندگیوں میں جو بھی بیماری ہے پرابلمز ہے ان کو دور کریں اور ان کی زندگی میں اپنا رحم کریں سو ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے قدوس اے زندہ اسمانی خداون تیرا شکریہ آدھا کرتی ہیں فضل کی خدا اے زندہ خدا کائنات کی خداون خدا تو جو ہے تو جو آنے والا ہے خداون خدا دیکھے خداون تیرا شکریہ آدھا کرتی اس چینل کے لئے اس خدمت کے لئے خداون جو تُو نے مجھے تھی خداون خدا اور ان لوگوں کے لئے خدا خدا جن پہ خدا خدا بیماری ہیں جن کی زندگی میں پروبلمز ہیں خداون خدا آپ جب نے برقات کو نازل فرمائیں خداون خدا اے خداون تو ان کو چھو لے خداون خدا سرسے لے کے پاؤں کے تلوے تک خداون خدا ان کی جسموں سے ان کی بدنوں سے ان کی زندگی میں جو ابھی پروبلمز ہیں خداون تیرے پاک نام سے خداون خدا عبلیس کی تمام طاقت کو اے خداون ڈانٹی ان کی زندگیوں سے نکل جائی اے خدا خدا تو بڑی برکت دینا ہے خدا خدا اور آج کی کلام کی وسیلہ سے جو تیرا زندہ خدا خدا کلام تھا اے خدا خدا تو نے میرے وسیلہ سے اے خدا ان لوگوں تک پہنچایا خدا ان سب کو بڑی برکت دے اور اے خدا شینل کو اے خدا خدا تو اور زیادہ اے خدا دن مدن اے خدا خدا چکنی ترقی عطا کر اے خدا خدا تو اے خدا تیری برلیسنگ کو مانگتے ہیں اے خدا ان خدا شروع سے لے کر آخر تک اے خدا ان تمام اے خدا دعا پہ اے خدا ان خدا کلام پہ اے خدا ان خدا تیری برکت ہو یہ سمسی کے نام میں مانگتے ہیں آمین